الحمد للہ رب العالمين بلکہ چالیس سال سے پہلے تو بلیک کلر بھی جائز ہے اور چالیس سال کے بعد بلیک کلر کے علاوہ وہ کلر جو بالوں کے ہوا کرتے ہیں گولڈن ہو گیا ریڈ ہو گیا یہ کلر بھی جائز ہے بلکل بلیک جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے باقی ارائی مسئلہ کے کلر کر لیا تو وضو ہو جائے گا تو وضو کا تعلق کلر سے ہے کہ آپ نے کلر اگر ایسا لگایا ہے کہ اس میں پانی نہیں جاتا کوئی ایسا کیمیکل ہے تو پھر تو وضو نہیں ہوگا نہ غسل ہوگا اور اس کا ایک تجربہ آپ کر کے دیکھ سکتی ہیں کہ ایک کاغذ پہ وہ کلر لگائیں ٹھیک ہے نا اور پھر اس کو ہٹائیں کہ اس کا صرف کلر رہ جائے یعنی وہ کیمیکل لگایا ہٹایا دیکھا صرف کلر رہ گیا ہے تو اس کاغذ پہ آپ نے پانی کا قطرہ ٹپکان ہے اگر وہ پانی کا قطرہ نیچے جذب ہو رہا ہے اس کلر کے آر پار گزر رہا ہے تو اس کا مطلب اس کے اندر پانی جا سکتا ہے تو پھر ایسا کلر اگر بالوں پہ لگائیں یا ہاتھ پہ لگائیں تو وضو ہو جائے گا اور اگر آپ نے یہ دیکھا کہ وہ پانی کا قطرہ اوپر ہی پڑا ہوا ہے نیچے جذب نہیں ہو رہا اس کا مطلب اس کی ایک لیئر ہے جو اوپر تہ جو ہے جم جاتی ہے اور پانی وہاں نہیں جاتا تو ایسا کلر اگر بھاتھوں پہ یا سر پہ لگایا جائے گا تو اس سے وضو نہیں ہوگا موسیقی